بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے عجیز دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسرار ملک ٹی وی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل اسرار ملک ٹی وی دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس کو عمل میں لانے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی محبت آپ کے پیار میں گرفتار ہو جائے گی آپ کے پیار میں جنونی ہو جائے گی آپ کے پیار میں پاگل ہو جائے گی دوستو اتنا کرامتی وظیفہ ہے دوستو آپ کو ایک لفظ ہی پڑھنا ہے صرف ایک نام اللہ کا ایک نام پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو ہنڈر پرشنٹ کامیابی ملے گی دوستو کسی وجہ سے آپ کی محبت میں انبن چل رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس وجہ کی برکت سے وہ انبن ختم ہو جائے گی آپ کے محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی بس آپ کو پورے یقین کے ساتھ پورے بھروسے کے ساتھ پورے تبکل کے ساتھ آپ کو اس وجیفے کو کرنا ہوگا یعنی آپ کو اس وجیفے کو یقین کے ساتھ کرنا ہے دوستو اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہے تو بتاؤ آپ کیسے کامیاب ہو سکتے دوستو دار و مدار سب یقین پر ہوتا ہے دوستو آپ کو روحانیت پر یقین رکھنا ہوگا دوستو روحانیت کوئی خرید نہیں سکتا دوستو آپ کو روحانیت پر یقین رکھنا ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ کو ہنڈر پرسنٹ کامیابی ملے گی دوستو کسی وجہ سے کسی کارن سے کسی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جس کے کارن آپ کی محبت سے باتچیت نہیں ہو پا رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس وجیفے کی برکت سے آپ کی باتچیت ہونے لگے گی آپ کی محبت آپ کے پیار میں گرفتار ہو جائے گی آپ کے پیار میں بیچین ہو جائے گی دوستو آپ کے بینہ رہ نہیں پائے گی دوستو اتنا مزرف اتنا طاقتور اتنا پاورفل وجیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کو پورے توقع کے ساتھ اس وجیفے کو کرنا ہے تو دوستو آپ کو اس میں سروات میں درودے پاک پڑھنا ہوگا جو بھی درودے پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں یا چھوٹی سے چھوٹی درودے پاک آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اسکرین پر جو درودے پاک دیکھ رہے ہیں یہ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یا اور کوئی بھی درودے پاک آپ کو یاد ہے تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی درودے پاک آپ پڑھ سکتے ہیں تو دوستو آپ کو کتنی بار درودے پاک پڑھنا ہوگا آپ کو جہے گیارہ بار درودے پاک پڑھنا ہے یعنی آپ کو سروات میں گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہوگا دوستو ویڈیو کے آخر میں میں اس وزیفے کی بہت امپورٹنٹ بات بتانے والا ہوں تو دوستو گزارے سے ویڈیو لاش تک دیکھیں دوستو اگر آپ اس ویڈیو کو کہیں پر اسکپ کریں گے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے دوستو بعد میں نہ کہنا مجھے فائدہ نہیں ہوا تو دوستو گزارے سے ویڈیو لاش تک دیکھیں دوستو میں لکھ کے بتانے والا ہوں کہ کتنی بار آپ کو درود پاک پڑھنا ہے تو دوستو آپ کو جو ہے پڑھنا ہوگا گیارہ بار درود پاک ٹھیک ہے گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہوگا یا مانیو آپ کو یہ کارامتی لفظ پڑھنا ہے یا مانیو آپ کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے دوستو آپ کو بیس مرتبہ پڑھنا ہوگا دوستو آپ کو بیس مرتبہ یا مانیو یا مانیو یا مانیو پڑھنا ہے دوستو پھر اس کے بعد آپ کو پھر وہی درود پاک آپ کو آخر میں پڑھنا ہے جو آپ شروعات میں پڑھیں گے آپ کو گیارہ بار آخر میں درود پاک پڑھنا ہے ٹھیک ہے بس آپ کو اتنا سا وجیفہ کرنا ہے دوستو میں نے بتایا تھا کہ ویڈیو کے آخر میں امپورٹنٹ بات بتانے والا ہوں دوستو آپ کو اس وجیفے کو پورے توقل کے ساتھ پورے بشماس کے ساتھ کرنا ہے اور آپ کو بتا دیں اس وجیفے کو پاک شاف ہو کر نہاد ہو کر باوضو ہو کر آپ کو اس وجیفے کو کرنا ہے اور دوستو بتا دیں آپ کو کسی بھی دن سے آپ اس وجیفے کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں کسی بھی دن سے کسی بھی وقت آپ اس وجیفے کو کر سکتے ہیں اس کا نہ ٹائم مقرر ہے نہ دن مقرر ہے آپ کسی بھی وقت اس وجیفے کو کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو صبح میں ٹائم ملتا ہے تو صبح میں کیجئے اگر تو پہر میں ٹائم ملتا ہے تو تو پہر میں کیجئے یا سام میں کیجئے اس کا کوئی time fix نہیں ہے اور کسی بھی دن سے آپ شروعات کر سکتے ہیں دوستو اور آپ کو بتا دیں آپ کو کتنے دن تک اس وجیفے کو کرنا ہوگا دوستو آپ کو اس وجیفے کو 11 دن تک کرنا ہے ویسے تو کامیابی جلدی ہی مل جائے گی لیکن آپ کو 11 دن پورے کرنے ہی کرنے ہیں آپ کو 11 دن اس وجیفے کو کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو 100% کامیابی ملے گی دوستو اگر آپ 11 دن تک نہیں کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں تو اس کا اثر کم ہو جاتا ہے اور دوستو اس وجیفے کا اشر گھٹتا رہتا ہے تو اس لئے غزارش ہے جب بھی آپ اس وجیفے کو کریں تو گیارہ دن تک آپ پورا جرور کریں دوستو جب آپ اس وجیفے کو مکمل کر لیں اس کے بعد جتنا آپ نے پڑھا ہے اس وجیفے میں اس کو جو ہے اپنے شینے پر دم کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے محبت آپ کے پیار میں گرفتار ہو جائے گی بے چین ہو جائے گی اور اس وجیفے کا اثر شروع ہونا چالو ہو جائے گا دوستو یہ وجیفہ اپنا اثر دکھانا چالو کر دے گا آپ کو بتا دیں دوستو جائز مقصد کے لئے آپ کو اس وجیفے کو کرنا ہے یعنی جائز مقصد ہو تب آپ اس وجیفے کو کریں دوستو ہنڈر پرسنٹ کامیابی ملے گی دوستو ناجائز مقصد کے لئے آپ کو اس وجیفے کو نہیں کرنا ہے دوستو جب آپ کا جائز مقصد ہو تب آپ اس وجیفے کو کر سکتے ہیں دوستو آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کر سکتے ہیں دوستو بھائی بھائی میں محبت پیدا کرنے کے لئے آپ اس وجیفے کو کر سکتے ہیں دوستو یا ریلیشن میں کوئی ناراج ہے تو اس ناراجگی کو پیار میں بدلنے کے لئے آپ اس وجیفے کو کر سکتے ہیں دوستو کسی کے لئے اپنی محبت اس کے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس وجیفے کو کر سکتے ہیں دوستو میں نے ڈیٹیل میں سب کچھ سمجھا دیا ہے پھر بھی آگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور دوستو ایک گزارش یہ ہے کمنٹ میں کوئی نمبر دے ساستری جی کا نمبر دے یا مولانا جی کا نمبر دے تو اس کے شکر میں آپ کو نہیں پڑنا ہے دوستو ورنہ آپ کا پیسہ لے کر وہ خواہ جائیں گے دوستو فائدہ بھی نہیں ہوگا دوستو روحانیت کو کوئی خرید نہیں سکتا دوستو آپ کو جو بھی کمنٹ میں نمبر دیتا ہے تو اس کے شکر میں نہ پڑنا دوستو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں دوستو اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے گھنٹی دبا دیں تاکہ ہماری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاو کی گزارش